بسم اللہ الرحمن الرحیم زیاد نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو گرفتار کرنے کے بعد جیل میں بند کر دیا اور ایسے لوگوں کو ڈونڈنے لگا جو ان کے خلاف گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائیں یہی نہیں بلکہ وہ خود لوگوں کو مجبور کرنے لگا وہ حجر اور اس کے ساتھیوں کے خلاف گواہی دیں اہل زیاد نے جو لوگ جمع کیے انہوں نے یہ گواہی دی کہ یہ لوگ حضرت علی سے محبت رکھتے ہیں اور حضرت عثمان کی برائی بیان کرتے اور امیر معویہ کو برا بھلا کہتے ہیں زیاد کو یہ گواہی اچھی نہ لگی کیونکہ سزا دلوانے کے لیے یہ کافی نہیں تھی اب ابو برزہ نامی ایک شخص نے یہ بیان دیا کہ ان لوگوں نے اطاعت چھوڑ دی ہے اور جماعت سے الگ ہو گئے ہیں یہی نہیں بلکہ حضرت امیر معویہ کی خلافت سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور پھر سے جنگ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں پس یہ لوگ کھلے کافر ہیں زیاد کو یہ بیان بہت پسند آیا اس نے حکم دیا کہ اسے تحریر کیا جائے اور اس پر لوگوں سے دستخط کروائے جائیں مورخین لکھتے ہیں اس بیان پر دستخط کرنے والے لوگوں کی تعداد قریباً ستر تھی جن میں چند مہاجرین صحابہ کرام کے صاحب زادگان بھی شامل تھے الگرز زیاد نے حجر ابن عدی اور ان کے ساتھیوں کو حضرت امیر معویہ کی طرف فیصلے کے لیے روانہ کر دیا حضرت معویہ کو جب اس روانگی کی اطلاع ملی تو آپ نے حکم دیا کہ ان کو یہاں نہ لیا جائے بلکہ انہیں مرجع ازرا میں قید کر دیا جائے اس کے بعد آپ نے زیاد کا وہ خط لیا اور حکم دیا کہ اسے تمام لوگوں کے سامنے پڑا جائے اس وقت محل میں شامی اور قریشی لوگوں کی ایک بڑی تعداد حاضر تھی خط سننے کے بعد حاضرین میں سے اکثر لوگوں نے مشورہ دیا حجر ابن عدی اور اس کے ساتھیوں کو قید میں رکھا جائے اب وقتے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں بعض لوگوں نے یہ بھی مشورہ دیا کہ ان کو شام کے دہاتوں میں منتشر کر دیں یا ان سب کو الگ الگ قید میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کے باہمی رابطے کو کمزور کیا جا سکے حضرت معویہ نے لوگوں کی رائے کے موافق فیصلہ کرتے ہوئے ابن زیاد کو حکم دیا کہ اس معاملے میں توقف کرو میں ابھی ان سے متعلق کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا زیاد یہ حکم سن کر متعجب ہوا اور بذریہ خط حضرت معویہ سے کہنے لگا اگر آپ کو عراق کی ضرورت ہے تو پھر کبھی ان لوگوں کو میری طرف نہ بیجنا یعنی زیاد دوسرے الفاظ میں حضرت معویہ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ یہ لوگ امارت کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں اور اپنی کاروائیوں سے دوسرے لوگوں کو بھی اکسا رہے ہیں لہٰذا ان کا صد باب ضروری ہے حضرت معویہ کو زیاد کے پرزور اسرار نے تشویش میں مبتلا کر دیا اس معرخین لکھتے ہیں اس کے بعد حجر ابن عدی اور دوسرے قیدیوں پر دو باتیں پیش کی گئیں ایک یہ کہ یہ لوگ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ عنہ سے برات کا اعلانا اور امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے محبت کا دم برے جو ایسا کرے گا اسے چھوڑ دیا جائے گا لیکن جو اس کے برعکس اپنے موقف پر قائم رہا تو اس کی سزا قتل ہوگی بعد ازاں شام کے کچھ سرداران حضرت معویہ کے پاس چند قیدیوں کی سفارش لے کر آئے جنہیں حضرت معویہ نے قبول کیا اور انہیں اس شرط پر آزاد کر دیا کہ وہ آئندہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت امیر معویہ پر زبان درازی نہیں کریں گے بکیار رہ جانے والے آٹھ لوگ جن میں حجر ابن عدی بھی تھے نے اس پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا جس کی وجہ سے انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا گیا راوی بیان کرتے ہیں کہ ان قتل ہونے والوں میں سب سے پہلے جو حمت اور دلیری کے ساتھ قتل ہونے کے لیے تیار ہوئے وہ حجر ابن عدی ہی تھے پس تاریخ انسانی کا یہ شرمناک باب حجر ابن عدی کے صفاکانہ قتل پر اختتام پذیر ہوا لیکن حیران کن طور پر مسلمانوں کے ایک گورنر نے لوگوں کو ایسی مخالفت پر سزا دے دی جس کی سزا قتل نہ تھی مزید یہ کہ مؤرخین لکھتے ہیں ایک مسلمان حاکم نے اس گناہ کو مباہ اور اس بدت کو حلال سمجھا اور یہی نہیں بلکہ ملزموں کو بنا دیکھے بلا ان کی کچھ سنے اور ان کو مدافعات کے لیے حق دیے بغیر فقط جھوٹی گواہی پر انہیں قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا جنہوں نے نہ تو امام کی بیعت توڑی تھی اور نہ توڑنے کا ارادہ رکھتے تھے بلکہ وہ تو متلکن بیعت پر قائم تھے اور اس کا برملہ اظہار بھی کرتے تھے جیسے ہی یہ سانحہ رونما ہوا تو اس نے دور دور کے مسلمانوں کے بھی دل دہلا دیئے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا کہ حجر ابن عدی اور اس کی جماعت کے کچھ لوگوں کو زیاد نے قید کر کے فیصلے کے لیے شام بیج دیا ہے تو آپ نے عبد الرحمن بن حارس ابن حشام کو حضرت امیر معویہ کی طرف روانہ کیا اور ان کے بارے امیر سے گفتگو کرنے کا حکم دیا جب طویل مسافت کے بعد عبد الرحمن شام پہنچے تو انہیں پتا چلا کہ حجر ابن عدی اور ان کی جماعت کو تو پہلے ہی قتل کیا جا چکا ہے عبد الرحمن محل میں داخل ہوئے اور حضرت معویہ سے کہا حضرت ابو سفیان کی بردباری اور برداشت آپ نے کب سے چھوڑ دی ہے وہ کہنے لگے جب سے آپ جیسے حلیمت تبا لوگ مجھ سے دور ہو گئے ہیں اور اس کاروائی پر گورنر کوفہ زیاد نے مجھے امادہ کیا اور میں کر گزرا اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر کو جب اس واقعے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے سر سے امامہ شریف اتار پھینکا حتیٰ کہ لوگوں سے مو مور دیا اور لوگوں نے آپ کی سسکیوں کی آواز سنی ایک اور روایت میں ہے ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے یہ خبر سننے کے بعد فرمایا میں ارادہ کر چکی تھی کہ حجر کے معاملے کے لیے میدان میں نکل آؤں لیکن پھر اس بات سے ڈر گئی کہ کہیں پھر جمل کا مارکہ تازہ نہ ہو جائے اور نادان پیش پیش ہو کر کہیں اصلاح کے مقصد کے خلاف اقدام نہ کر دیں اس لیے اس سے باز رہی یہاں بلازری نے ایک روایت یوں بھی نکل کی ہے کہ حضرت معاویہ یوں فرمایا کرتے تھے با خدا میرے دل میں آتا ہے کاش حجر کو قتل نہ کیا جاتا اور کاش میں ان کو ان کے ساتھیوں سمیت شام کے علاقوں میں پابند کر دیتا اور انہیں بکھیر دیتا میرے لیے یہی کافی تھا کہ وہ میری اطاعت میں رہتے ہیں لیے ー موسیقی